اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تائف کی وادی میں کھا کھا کے پتر تمہارے لیے جو دڑپتا رہا تھا اسی کے طریقے کو پیروں سے رولا ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے اب آگے ہم اس پر باس کرتے ہیں یہ لوگ تقلید شخصی کا دعویٰ کرنے والے ہیں یہ تقلید شخصی سے بھی یہ نہیں مراد لیتے کہ کوئی ایک عالم جو زندہ ہے اس کو ایک امام بنا کر اس کی تقلید کریں شخصی نہیں یہ کہتے ہیں کہ چار امام گزرے ہیں امام ابو علیفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن احمد یہ آئیمہ اربعی چار امام ان میں سے صرف ایک امام کی تقلید شخصی کرنا یہ لوگ کہتے ہیں یہ واجب ہے یہ عملن یہ کہتے ہیں ساکوچھے تو بھی یہی کہتے ہیں یعنی تقلید کرنے والے لوگ پاکستان یا عزتان میں کیا کہتے ہیں کہ پاکستان اور عزتان میں یا دنیا کی دوسرے کونوں میں چار اماموں میں سے صرف ایک امام کی تقلید شخصی کرنا بے سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے بغیر دلیل اس کی ہر بات ہر قول افیر ماننا یہ تقلید ہے اور یہ واجب ہے اس کی میں ایک اور تشریف بہن کروں پاکستان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں آل حدیث کا جو اثر تکڑاو ہے پاکستان میں ان لوگوں کے ساتھ تو یہ لوگ اگر جباس تو کرتے ہیں آل حدیث سے تقلید مطلق پر لیکن کرتے ہیں تقلید امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ کے علاوہ کسی اور کی تقلید کا یہ دعویٰ نہیں کرتے قرآن سنائیں حدیث سنائیں جو مردی سنائیں اِزَعُ الْعَدِ اللَّهِ یہ جی میرے ماں سے کتاب ہے اِزَعُ الْعَدِ اللَّهِ یہ بھی مارکیت میں ہوئی ہے یہ معمود الحسن دیوبندی صاحب کی لکھیوں کتاب ہے اس کتاب میں صفحہ نمبر دو سو چھتر فٹ جناع معمود الحسن دیوبندی صاحب یہ لکھتے ہیں اور یہ کتاب انہوں نے آلیدیس کے خلاف لکھی ہے یہ بٹالوی صاحب کے خلاف لکھی ہے لکھتے ہیں معمود الحسن صاحب لیکن سوائے امام اور کسی کے قول سے ہم پر حجت قائم کرنا وعید از عقل ہے یہ بات دیکھیں یہ عام اردو ہے یعنی یہ عقل سے بھی دور بات ہے کہ کوئی آدمی ہمارے خلاف امام ابو نفا کے قول کے علاوہ کوئی اور قول پشکا ہے یعنی ان لوگوں کے نظیر بس امام صاحب کا قول ہی اصل نلیر ہے فقیل مسائل مسائل یہ دیکھیں اچھا ساتھی جن کی موبائل ہیں وہ سارے موبائل بند ہیں کسی کا موبائل یہ آنا آ جائے تقاریر شیفرہن یہ معمود الحسن صاحب کی تقریر ہے اس میں صفحہ نمبر چوبیس پر وہ فرماتے ہیں کیونکہ قولِ مجتحد بھی قولِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شمال ہوتا ہے قولِ رسول اللہ یعنی مجتحد امام کی بات بھی رسول کی بات ہی ہوتی ہے یہ کہہ رہے ہیں یعنی امام کو وہ مقام دے رہے ہیں جو کہ رسول کا مقام یہی معمود الحسن صاحب جنہوں نے عدیللہ کاملہ بھی لکھی ہے اور اسی کی تشریح ازاول عدیللہ ہے محمود حسین بطالوی صاحب جو آل حدیث عالم تھے انہوں نے تقلید کرنے والے لوگوں سے مطالبہ کیا انہوں نے کہا آپ لوگ تقلید کرتے ہیں اس کی آپ کے پاس کیا دریئی ہے یہ سوال کرنا یہ ہمارا حق کی ہے یہ کوئی غلط سوال تو نہیں ہے یہ کوئی ناجیس سوال تو نہیں ہے اس میں کوئی ان کو گالی تو نہیں بھی گئی ہے بس یہ سوال کی آئے ہیں کہ آپ کے پاس تقلید کرنے کی کیا دریئی ہے اس کا جواب دیتے ہیں یہ عدیلہ کاملہ بھی صفحہ نمبر اٹھتر پاتھ یہ کہتے ہیں جی محمود حسین صاحب آپ ہم سے وجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں سمجھا گئے کہ آپ ہم سے تقلید کی دلیل مانتے ہیں کہ کیوں واجب ہیں آپ ہم سے وجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں ہم آپ سے وجوب اطباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ووجوب اطباع قرآنی کی سنت کے طالب ہیں صاف دیکھیں اردو میں مارکیٹ میں ہو جائے آپ ہم سے کہتے ہیں تقلید کی واجب ہونے کی دلیل پیان کرو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت واجب ہونے کی کیا دلیل ہے یہ قرآن کی کیا دلیلیں واجب ہونے پھر آگے شرط لگاتا ہے قرآن نہیں پیش کر سکے حدیث نہیں پیش کر سکے تو پھر کیا پیش کریں قرآن اور حدیث ہم پیش نہ کریں تو پھر کیا پیش کریں گروہ کی گرم پیش کریں کیا پیش کریں کچھ تو ہوش ہونی چاہیے کچھ تو انصاف ہونا چاہیے یہ تقلید نے ایسا آنکھوں پر اثر ڈالا یہ جی حسین احمد ٹانڈوی صاحب حسین احمد مدنی صاحب کے نام سے مشہور ہے دیوبندی انہیں بہت بڑا مقام جاتے ہیں انہیں شیخ اور اسلام کا لقب بھی دی جاتا یہ ان کی تقریر ترمیزی ہے یہ بھی ایک آنکھیں کھولنے والا واقع ہے صفحہ نمبر تین سو ننامے میں یہ تقریر ترمیزی اردو ہے خطفانہ مجیدیا کی اور صفحہ نمبر تین سو ننامے یہ جو عبارت میں پڑھنے والا ہو یہ دیکھ لیں اس کو بھی یہ سیف کرتے جائیں کہتے ہیں ایک واقعہ پیش آیا یہ کس سے سو نیسے کسے کا پس منظر میں سنا دو ہے پس منظر یہ ہے کہ آلِ عدیث اور حنفی اور شافی اور حملی یہ سارے مذائب نماز آتھ بانگ کر پڑھتے ہیں رکوع سے پہلے ہاتھ بانگ کر نماز پڑھتے ہیں اور مالکی ازارات جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں اب ایک کسی جگہ میں ایک مالکی تھا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں تو ایک دن اس کے تین دوستوں نے ہنفی، شافی اور حملی تین دوستوں نے کہا اوہ اس کے پاس جاتے ہیں اب آگے سنیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ تین عالم ہنفی، شافی اور حملی مل کر ایک مالکی کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم ارسال کیوں کرتے ہو ارسال کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں اس نے جواب کیا کہ میں امام مالک کا مقالد ہوں دلیل ان سے جا کر پوچھا اگر مجھے دلائل معلوم ہوتے تو تقلیل کیوں کرتا تو وہ لوگ ساکت ہو رہے ہیں سمجھائینا بات ہے یہ صفحہ نمبر تین سنرنبی ہے اس سے پتا چلا کہ مقالد وہ ہوتا ہے جو دلیل نہیں مانتا اور اس کے لئے اس کے امام کی قبر پر جانا ضروری ہے قبر پر جا کر مسئلہ کچھ ہی جواب آتا ہے یا نہیں لیکن وہ قبر پر بہج رہا ہے وہ کہتا ہے جاؤ کر امام مالک سے پوچھیں حالانکہ ہمارا یہ سو فیصد یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ چاروں امام اور دوسرے جتنے بزرگ ہیں یہ قیامت کے دن بری ہوں گے وہ براد کا اعلان کریں گے وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا قطر یہ ثابت ہے کہ ان اماموں نے لوگوں کو کاؤ کے بارے تقلیت ہے میرا یہ چیلنج ہے پوری دنیا کے تقلیت کرنے والے لوگوں کو کہ وہ صحیح سنت کے ساتھ کسی ایک بڑے امام سے یہ ثابت کر دے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میری تقلیت کرو قل دونی میری تقلیت کرو میں انشاءاللہ اس پروگرام میں ثابت کروں گا کہ ہم امام کہتے تھے لا تو قل دونی میری تقلیت نہ کرو تقلیت کے بارے میں تقلیت نے لوگوں کو کس طرح قرآن اور عدیث اٹھایا ہے اس پر قرآن اور عدیث میں رات کروں گا انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے ذرا ان لوگوں کا شیشہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آئینہ اب یہ میرے ہاتھ میں جا ادھا کتاب یہ دیکھیں یہ ساری کتابیں اصلی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے پسکارے پسکاروں اور یہ یاد رکھیں یہ مسئلہ دین کا ہے یا جنت ہے یا جہنم ہے یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں تو اس میں اگر کوئی آدمی ناکام ہو گیا نا تو پھر طبعی اور ہلاکہ دیا جال حق کفتی احمدیار مہیمی مریلوی کی کتاب اس کتاب کے جلد نمبر دو اور صفحہ نمبر اکانوے کی عبارت یہ آپ کے سامنے میں پڑھنے والا ہوں یہ ہائی لائٹ ہوئی ہے اس عبارت کو آپ غور سے سنیں غور کریں کہ یہ تقلید کرنے والے لوگ کتنے گیرے گرے میں گرے گئے ہیں اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتابوں سنو پر چلائے گا کہتا ہے کسی نے اعتراض کیا نا کہ تم نے جو حدیث پیش کی یہ بریلیو تمہاری حدیث ضعیف ہیں کسی آل حدیث نے اعتراض کرنے تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے جوابات ہم بارہا دے چکے ہیں یہ مفتی عملیات صاحب کہتے ہیں صفحہ نمبر ایک آن میں جل نمبر دو جال حق اس کے جوابات ہم بارہا دے چکے ہیں آپ ایک فیصلہ کن جواب عرض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے دلائل یہ روایات نہیں ہماری اصل دلیل تو امامِ عظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے ہم یہ آیت و حدیث مسائل کی تائید کے لیے پیش کرتے ہیں آدیث یا آیات امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی دلیلیں سمجھائیں کہہ رہے کہ یہ حدیثیں یہ روایتیں یہ ہماری دلیلیں نہیں ہیں ہماری اصل دلیل امام ابو حنیفہ کا کون ہے یہ تو فقی مسائل جو فقہ عرفی ہے اس کے مسائل امام حنیفہ کے ان کی تائید کے لیے ہم قرآن اور حدیث پیش کریں دوبارہ سنیں ہم یہ آیت و حدیث مسائل کی تائید کے لیے پیش کریں یعنی مسئلہ یہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کا درجہ اوپر ہے نیچے ہے آیات اور حدیث یہ اب تائید کے لیے پیش کریں ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن حدیث کا درجہ اوپر ہوں پھر اس کی تائید اگر کسی امام نے کی تو پیش کریں اسی کتاب میں صفحہ نمبر نو پر یہ جلد نمبر دو کا صفحہ نمبر نو ہے یہ بارہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں علمی مجلسوں کو غور اور تھنڈے دماغ سے سناتا ہوں کہتے ہیں مفتی عمر یا صاحب صفحہ نمبر نو پر جلد نمبر دو جا الحق کے تابعے کیونکہ ہنفیوں کے دلائل یہ روایتیں نہیں ہیں ہنفیوں کے دلائل یہ روایتیں نہیں ہیں ان کی دلیل صرف قول امام ہے صرف امام ابو حنیفہ کا قول ان کی دلیل ہے اور یہ بھی فقہ میں عقیدہ اگر آئے ہیں نا حاضر ناظر اور نور بشار اور مشکل کشات اور پھر کہیں گے نہیں تقلید جائز نہیں ادھر امام صاحب کا قول بلکل نہیں مانے ہمارے دیوبندی بھائی بھی پیچھے نہیں ہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ یہ یہ جی ارشاد القاری الا صحیح البخاری یہ مفتی رشید عمر دیانوی صاحب کراچی والے افوت ہو گئے ہیں اسلام اخبار اور ضرب مون کے اوپر ان کا نام لکھا آتا تھا یہ ایچ ایم سعید کراچی کی چھپی ہوئے صحیح بخاری کی شرائع اس کے صفحہ نمبر چار سو بارہ وادی عبارت میں آپ کے سامنے پر موئے چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں غرض یہ کہ یہ مسئلہ اب تک تشنے تحقیق ہیں معاذہ ہمارا خطوہ اور عمل قول امام رحمہ اللہ تعالی کے مطابق ہی رہے گا اس لیے کہ ہم امام رحمہ اللہ تعالی کے مقلد ہیں اور مقلد کے لیے قول امام حجت ہوتا ہے نہ کہ عدلہ عربہ کہ ان سے استثلال وظیفہ مجھتے ہیں پتہ ہے عدلہ عربہ کی تھی عدلہ عربہ چار دلیوں کے تھی قرآن حدیث اجماع اور اشتیاد یہ کہتے ہیں کہ مقلد کے لیے صرف امام کا قول ہی حجت ہوتا ہے نہ قرآن حجت ہوتا ہے نہ حدیث حجت ہوتی ہے نہ اجماع حجت ہوتا ہے نہ ایک کیسی جو ہے اسی کتاب میں دو سو اٹھاسی صفحے پر صفحہ نمبر دو سو اٹھاسی اس پر یہی مفتی رشین امن صاحب یہ کہتے ہیں ورنہ مقلد کے لیے صرف قول امام ہی حجت ہوتا ہے یعنی مقلد کے لیے حدیث قرآن حجت نہیں صرف امام کا قول ایک دفعہ محمد حسین بٹالوی صاحب نانوتوی صاحب کے پاس تشریف لے دیں محمد حسین بٹالوی صاحب اللہ ان کی نیکیاں قبول کر رہے ہیں اور ان کی قطاعیں معاف کر رہے ہیں وہ نانوتوی صاحب محمد قاسر نانوتوی صاحب کے پاس تشریف لے گئے ہیں کمرہ انہوں نے بند کر لیا نانوتوی صاحب نے بند کمرے میں دونوں بیٹھ گئے تو اب جو مدرسے کے طالب علم دیں انہوں نے شوق سے کان لگائے دروازے کے ساتھ دروازے سے دیکھ رہے ہیں کہ اندر کیا باتیں ہوئے ہیں ان کان لگانے والوں میں سے ایک محمد حسین دیوبندی صاحب اسیر مارٹج نے کہتا ہے یہ واقعہ بیان کرنے والے آنگے کہ کمرے میں ہوا کیا بان کمرے میں ہوا کیا کون سی باتیں ہوئیں ان دو عالموں کے درمیان ایک عالی ریس عالم اور ایک دیوبندی عالم وہ بیان تھا انہوں نے بیان کیا اس کتاب کے مصنف کے سامنے سوانِ قاسمی ہیں یہ اس کتاب کے مصنف ہیں مناظر حسن جلانی دیوبندی تھے کٹا مناظر حسن جلانی اور انہوں نے سوانِ قاسمی کے نام سے ایک قاسم حسین صاحب کی سیرت لکھی یہ پین جلدوں میں اور اس میں یہ جو میرے ہاتھ میں یہ دوسری اور تیسری جلدیں جلد نمبر دو جلد جلد نمبر دو میں صفحہ نمبر بائیس پر وہ گفتگود انہوں نے نکل کی ہے جو نانوتوی صاحب اور بٹالوی صاحب کے درمیان میں لکھا ہے کہ یہ آپ کام لگا کر سن رہے ہیں دروازہ تو باندھے لیکن لکری کے دروازے نظر تو آتا ہے اس میں اور باتیں سن جاتی ہیں نانوتوی صاحب کیا فرماتے ہیں بٹالوی صاحب سے کہتے ہیں دوسرے یہ کہ میں مقلط امام ابو علیفہ کا ہوں اس لیے میرے مقابلہ میں آپ جو قول بھی بطور معارضہ پیش کریں وہ امام ہی کا ہونا چاہیے یہ بات مجھ پر حجت نہ ہوگی کہ شامی نے یہ لکھا ہے اور صاحب در مختار نے یہ فرمایا ہے میں ان کا مقلط نہیں ہوں یعنی جب خاص مقع ہوا نا جب دعا مقابل میں پاس ہوئی تو خوراں جان چھڑائی ہے کہ میرے خلاف فتاوہ شامی پیشت نہیں کرنا فتاوہ علم کی نہیں صرف امام صلی اللہ ہم کہتے ہیں اللہ کی امام صلی اللہ اے دیوبندیوں کے جب فتاوہ ہیں مارکیٹ میں موجود ہیں کوئی صفحہ نکالو فتاوہ شامی کا نام نکالو لیکن اس وقت ہو چونکہ وہ دار تھا کہ اس میں فتاوہ شامی کس سے ثابت کروں تو بارہ اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کے نظرین کو صرف امام کا قول ہی ہو جاتی یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف فقی مسائل میں امام ابو انیفہ کی اندھی تقلید آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے تقلیدیں کائے رات و بعد میں ہوگا پہلے اس کو تشریف سمجھیں یہ جی میرے پاس ایک اور کتاب ہے فتاوہ رزویہ یہ احمد عزا خان صاحب بریلوی بریلیوں کے جو بہت بڑے اندھتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں بڑے بڑے کام ہو دیتے ہیں یہ فتاوہ رزویہ پرانہ نسخہ ہے اس کی پہلی جلد ہے جلد نمبر اول صفحہ نمبر تین سو اکاسی ہے یہ پروگرام ہمارا کافی نمبر چلے گا ہے کیونکہ یہ اربی باس ہے اور اس میں حوالے موجود ہیں انہوں نے یہ لکھائے جی رسالہ اجل العلام ان الفتوہ مطلقن على قول الامام یہ رسالہ ان کہے یہ کہ فتوہ صرف امام کے قول پر ہی ہوگا رہی ہوگا یہ ہے اسی فتاوہ کے شروع میں صفحہ نمبر پیتیس پاڑی یہ فیرس میں ملک ہوئا ہے یہ دیکھیں اس کو سیب کر دیں بے نظیر تحقیقات سے اس کا ثبوت کہ ہمیشہ ہر مسئلہ میں قول امام ہی پر فتوہ ہوگا ہمیشہ ہر مسئلہ میں قول امام ہی پر فتوہ ہے ہوگا نہیں ہے یعنی دوبارہ سننے اس کا ثبوت کہ ہمیشہ ہر مسئلہ میں قول امام ہی پر فتوہ ہے یعنی یہ بھی صرف امام کے قول پر فتوے کے قائل یہ آپ کے سامنے تقلید کی کچھ تعریفات تھی جو میں نے لوگت سے اصول فقہ سے جو بندیوں اور برہیلوں کی کتابوں سے آپ کے سامنے بہت دی اور یہ سمجھا دیا کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کی پیروی نہیں کرتے بلکہ صرف قول امام کی آنکھیں بان کر کے بے سوچے سمجھے بے دلیل اندازوں پیروی کی قائل